ابھی جو ہمارے پاس سب سے بڑا سوال اور ایک طرح سے کہہ یہ کہ ایک سمسیہ جو ہے وہ آئی سی گیٹ پی کسٹم ڈیوٹی پیمنٹ کا ہے سارے پیزنس میں پریشان ہیں سی ایچے ایون سی ایچے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں یہ بیڈیو تو ایک میں آپ لوگوں کو بنا کے دے چکا ہوں کہ پیمنٹ ہوگا کیسے لیکن آج جو میں بیڈیو بنایا ہوں یہ میں ایف اے کیوں لیا ہوں کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ کوسٹنس آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ بینک سے پیسہ نکل جاتا ہے ایک آنٹ ڈیوٹ ہو جاتا ہے بینک سے پیسہ نکل جاتا ہے لیکن یہ ڈیوٹی آئی سی گیٹ پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور پھر وہاں انٹریسٹ لگنے لگ رہا ہے اور وہ اب کیا کرے گی پبلی گورنمنٹ کا آئی سی گیٹ پورٹل ہے بینک بھی آر بی آئی کے اندر ہے آر بی آئی اور لیڈی سرکار کے پاس ہے سرکار کی ہے دونوں چیزیں سرکار ہی ہے پھر بھی یہ دکھتے ہو رہی ہے تو کیا کریے گا اس میں اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے پورا ویڈیو دیکھئے گا ہم یہ جانیں گے کہ جو پیسہ آپ کے ایک آنٹ سے ڈیوٹ ہو گیا اور وہ آپ کا آئی سی گیٹ پہ شو نہیں کر رہا ہے تو وہ پیسہ گیا کر آخر تو اس چیز کا ڈسکس کریں گے میں ہوراں پرکاشت ہوتا ہوں اور یہ ویڈیو ایمپورٹینٹ ہے تو جو لوگ ایمپورٹ سے ریلیٹیڈ ہیں ان میں جرور شیئر کریے گا آپ آئی سی گیٹ کے پورٹل پہ جاتے ہیں اور میں نے بتایا تھا ہے کہ یا تو لوگ این کر کے آپ ڈیوٹی پیمنٹ کریے نہیں ہے آپ کے پاس لوگ ایمپورٹینٹی بغیر ہے پاسورٹ بغیر ہے بھی ریجسٹر نہیں ہوئے آئی سی گیٹ پہ تو آپ اپنا پین نمبر سے آپ اس کو یا اپنے سی ایچ اے کے لوگ ایڈی سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ پروسیس میں بتا چکا ہوں اور وہ آپ ویڈیو دیکھ لیچئے گا چینل پہ آپ لگتا ہے جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک فارم آتا ہے میینڈٹ فارم اور اس میں ایک ایک اکاونٹ نمبر اکاونٹ نیم ورچوال اپس سی کورڈ چلاان ایکس پرائیری ڈیٹ اور ٹوٹل ڈیوٹی ایمانٹ رہتا ہے اور اس کو آپ سیو بھی کر لیجئے اور پرینٹ کر لیتے ہیں تو اس ٹائب کا آپ کے پاس میینڈٹ فارم آ جاتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں का आर्टीजीएश बना करके बैंक में सब्मिट कर देए आपका जो भी बैंक है और आपका पेमेंट हो गया सही तरीके से आएसी गिट पे आप देखेंगे अपना चेक करेंगे inquiry میں جا کر کے تو یہاں پہ آپ کو آئے گا payment status success یعنی کی duty payment آپ کا ہو گیا اب آپ اپنے goods کو release کروا سکتے custom house لیکن کئی بار situation کیا ہوتا ہے کہ account بھی debit ہو گیا آپ کا bank account but جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے pending IC get pay مشکل ہو گئی اس case میں آپ کا پیسہ کہا جاتا ہے یہ سمجھے اس case میں آپ کا پیسہ جہاں پہ آپ نیفی آٹی جیس نیٹ بینکنگ کا آپ نے بنایا تھا mandate form وہیں پہ ایک آتا ہے ecl wallet ecl wallet کا مطلب ہوتا ہے electronic cash ledger electronic cash ledger میں جا کر آپ کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کسی بھی ریجن سے یہ سرور کام نہیں کیا ic get کا یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کام چل رہا ہے بہت سارے bank updated نہیں ہوئے تو اس case میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے ecl wallet اب یہاں پہ دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ اب یہاں سے توڑھا استر سے میں سمجھا رہا ہوں دھیان سے آپ سمجھئے گا کرنا کیا ہے ecl wallet میں جب آپ کا پیسہ چلا گیا آپ یہ کیسے دیکھئے گا یہ سمجھئے تھوڑے دیرے میں جب آپ آٹی جیس یا این ای ایف ٹی آپ کر لیتے ہیں یو ٹی آر وغیرہ آ جائے تو آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ اسٹیٹس چیک کریے اگر آپ کا اسٹیٹس پینڈنگ آ رہا ہے تو آپ ecl wallet میں جا کے دیکھئے اور اگر یہاں پہ پیسہ ہے تو آپ یہاں سے پی کر دیجئے اس کو ڈیوٹی کو اگر یہاں پہ آپ نے نہیں چیک کیا تو آپ کے اوپر انٹریسٹ لگ رہا ہے سپوچ کریں کہ میرا پہلے تھا جو ایکشوال ڈیوٹی پی کرنا تھا وہ تھا 43678 ڈیوٹی کلیے بٹ کیا ہوا ڈیوٹی اب بڑھ گیا انٹریسٹ اس میں لگ کے 43750 اس میں بینک کی کوئی گلتی نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بار بار کراؤں بینک صرف rtgs n eft آپ کا کرے گا نہ کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا پیسہ ecl میں جا رہا ہے یا ڈیوٹی پیمنٹ سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے یہ بینک کا ڈیوٹی نہیں ہے بینک پیمنٹ ٹانسپر کیا اب rbi کئی سے کر رہا ہے مجھے بھی نہیں پاتا کہ کیا ان کا سسٹم ہے کرنے کا اور یہ بیسہ آپ کے ecl لیجر میں چلا گیا wallet میں چلا گیا اب یہ جب نہیں ہوگا تو آپ کو جو difference amount ہے پھر سے آپ کو یہاں جمع کرنا پڑے گا وہی n eft کے تروں یا rtgs کے تروں اور وہ ecl wallet میں آتا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو p کر رہا ہے clear point ہو گیا اب جب وہ payment ہو جائے گا تب آپ کے پاس یہاں پہ دیکھئے success کا آ جانا ہے اب آپ سمجھ کہ میرا OK ہو گیا payment اب میں کچھ question لینے سے پہلے ایک سوال یہاں پہ کر لگا یہ جس لیجر سے جس پین نمبر سے یا جس IC gate کے account سے mandate form آپ نے generate کیا تھا اس account کے ecl wallet میں پیسہ جائے گا چاہے payment کوئی کرے example میں آپ کو تھوڑا سا دی دیتا ہوں اس میں example لے لیجیے کہ میں جو ہوں وہ customer ہوں importer A ٹھیک اور B ہے ایک ہمارا CH ٹھیک ہے یہ CH ہے نا اپنا اس نے کیا کیا آپ کی سب دہ کے لیے CH نے آپ کی سب دہ کے لیے آپ کا payment جو ہے mandate form جو تھا وہ CH نے دیا generate CH نے generate کر دیا اور آپ سیدھا form دی دیا کہ سر آپ duty پی کر دو اب جو importer تھا A اس نے کیا کیا اپنے account سے payment کر دیا اس RBI کے account میں آپ کو پیمنٹ کر سکتا ہے تو پھر یہ آپ کے آئی سی پہ پیمنٹ کر دے گا ایمپورٹر کے آئی ڈی پہ آئی سی پہ اور تب جا کر کے یہ آپ کا سکسس ہوگا میں امید کرتا ہوں یہ پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ ایسی آل میں پیسہ کیوں جا رہا ہے کئی بار پیسہ ایسی آل میں بھی نہیں گیا شو نہیں کر رہا ہے آگے میں آپ کو ایسی آل میں دکھاؤں گا آپ دیکھئے گا یہ میں نے یوٹیوب سے کچھ کوسٹنس کو میں نے کبر کیا ہے کیونکہ سارے کوسٹنس ایک ہی ٹائپ کے ہیں سمجھ سیاں ایک ہی ہے رات کو بارہ بارہ بجے میرے وارٹس اپ پہ آیا ہے وارٹس اپ نمبر جب میں دے دیا تو لوگ کرنے لگے ہیں تو بہت سارے کوسٹنس آرے ابھی پھر سے آپ لے لیجیے میرا وارٹس اپ نمبر کسی کو دکھت ہو تو ایٹ ڈیبل فور ایٹ ڈیبل فور ایٹ سکس ون جیرو نائن ٹھری پہ آپ مجھے وارٹس اپ کر سکتے ہیں ایک میسے جرور کر دیجئے اس میں آپ مجھے اپنا نام اور کہاں سے آپ کیا کرتے ہیں یہ لکھ دیا کریے ابھی نیا ہے تو میں آپ سے بات کرنے کا فیس نہیں لیتا ہوں نارملی میں 15 منٹ جب آپ سے بات کرتا ہوں چیٹ کرتا ہوں تو کون تھاؤزنڈ رو فیج لیتا ہوں لیکن یہ چیز پریشانی کی چیز ہے تا اے جے آپ کا بڑے بھائی کے ناتے چھوٹے بھائی کے ناتے آپ کے بچے کے ناتے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں تو کوئی بھی ڈکت ہو بیجنسمنٹ کہے سی اے چے مت کریے گا سی اے چے کو فری میں نہیں بتاؤں گا بے آپ لوگ محنت کریے توہاں سا جب میں کر سکتا ہوں آپ بھی کریے ٹھیک ہے پہ 814-8610-923 پہ آپ مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں پہلے میسیج کر دیجئے ڈائریکٹ آوڈیو ویڈیو کال مت کریے آپ میسیج کر دیجئے ٹائم ملتے ہی یا تو میں کال کروں گا یا میں آپ کو نمبر دوں گا اپنا کالنگ نمبر اس پر کال کروں گا تو کچھ قبر میں کیا ہوں سیلندر چوہان جی کہتے ہیں چلان کا اپریٹ نکال کر ایکسیس بینک کے نیٹ بینکنگ سے ایکاؤنٹ نمبر ایف ایس سی کورڈ ایڈ کر کے سیدھے کمپیوٹر سسٹم سے این ای ایف کے آٹی جی ایس کر سکتے ہیں کیا دیکھیں سیلندر چوہان جی سب سے پہلے چوہان یعنی راج پوت راج پوتوں نے بہت یوگدان دیا ہے ہمارے دیش کو لیکن ہمارا دیش میں ابھی یہ سیسٹم میں کیسا آگیا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کیا کوئی بات نہیں پریشانی سب کی ہے ہماری آپ کی سب کی ہے اس میں ہے کہ چلان کا اپریٹ نکال کر ایکسیس بینک کی نیٹ بینکنگ سے ایکاؤن نمبر ایف ایس سی کورڈ ایڈ کر کے سیدھا کمپیوٹر سسٹم سے این ای ای ایف تی آٹی جی ایس کر سکتے ہیں لیکن سوال ان کا یہ کرنے کا مطلب ہے کہ میں مینڈیٹ فارم نکالا اور نیٹ بینکنگ میں ایڈ کر کے جیسے آپ کرتے ہیں ایکسیس بینک سے اپ ایڈ کر لیجیے گا ایکاؤنٹ میں آپ سارا کچھ اور وہاں سے اگر میں پیمنٹ کروں تو کیا ہوگا دیکھیں اس کے لیے میں کہوں گا میں کیا نہیں ہوں ابھی تک اور کسی کا سنا نہیں سوال آپ کا چائج ہے کہ ہو جانا چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہوگے کہ بینک میں کچھ لیمٹ کر دیتا ہے ایکاؤنٹ نمبر کے ڈیجیٹ بغیرہ میں یا ایکسیس بینک میں لگ بگ تین سے چار گھنٹہ ٹائم بھی لگے گا آپ کو ٹرانسپر ہونے میں ادھر بینک کے آر بھی آئے گا تو ان سب کے چکر سے بہتر ہوگا کہ آپ بینک کو ہی جا کر کے آر ٹی جی ایس کریے ابھی تک سارے لوگ یہی کر رہے ہیں میرے نولیج میں تو بھی یہی ہے اگر پھر بھی اور بھی کوئی کیے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے کنفرم کریے گا میں نے نہیں کیا ہے بینک سے ہی میں کروایا ہے اور ایکسیس بینک کی جہاں تک بات رہی ایکسیس بینک انڈیا کا بہت اچھا بینک اور بڑا بینک ہے بٹ اس کے سسٹم پر مجھے تھوڑا سا سسپیشن لاتا ہے میں اس کا خود ہی یوزر ہوں تو وہاں پہ ایکسیلی ان کا جو ہے نا اپ ڈیٹ نہیں رہتے ہیں وہ اپنے ٹیم کو اپنے آفیسرز کو نہیں کرتے ہیں تو آئی ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے کی زیادہ ٹائم اس پہ ویسٹ مت کریے گا تھوڑا سا کر کے دیکھ لیے اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اپنا ایک چیک بھی تیار رکھے گا اور بینک کو بھیل دیجئے نیٹ بینکنگ سے ایڈ کر کے دیکھئے ہو جانا چاہیے لیکن میں یہ سسپیسن میں ہوں میں کیا نہیں سوہن جی سوہم جی کریں سر بینک و مہراشترا گورمنٹ بینک ہے پھر بھی نہیں ہے لیسٹ میں دیکھئے سوہم جی اس میں بہت چیز آپ کا سوال ہوگا اب اگر آپ کے سوال جس طرح سے آپ کا سوال ہے اگر میں اسے میں بھی سوال کروں آپ سے آپ دھیان دیئے ہوں گے کہ اس لیسٹ میں پرائیویٹ بینک میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آئی سی آئی سی آئی بینک ہے تو یہ گورمنٹ کے کچھ کنڈیسنس ہوتے ہیں ہوں گے کچھ پروٹوکالز ہوں گے کہ کس بینک کو میں لائیو کروں کس بینک کو ریجسٹیشن کروں کچھ ہوگا پروسیجر اس پروسیجر کے تحت انہوں نے لیا ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے اگر آپ کا مہاراشترا بینک میں ہے ایک آئنٹ تو آپ یہی آٹی جیس اینی اپ ٹی کے تھوڑ کر لیجئے راہت احمد کرتے ہیں کہ چیک کس کے نام پر دینا ہے بینک کے نام پر یا آر بی آئے کے نام پر پلیز سر ریپلائے تو راہت احمد جی نے ہمیں کال بھی کیا تھا کال پہ بھی ہو گئی تھی بات اور میں نے ریپلائے بھی کیا تھا یہاں پہ بھی اس کا آنسر میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں گے مینڈیٹ فارم میں لکھا ہوا ہے ایک آنسر میں آر بی آئے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جب بینک آف انڈیا تو جب آپ کسی بینک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو ہر ایک بینک کا اپنا اپنا ہوتا ہے جیسے اس میں ہم لکھتے ہیں یور سیل فور آر ٹی جی ایس یا اینی اپ ٹی لکھتے ہیں یور سیل فور آر ٹی جی ایس یا اینی اپ ٹی ان فیور آف جو بھی نام ہوتا ہے اسی طرح آپ کو یہاں لکھنا ہے ان فیور آف آر بی آئے کیونکہ آپ آر بی آئے کو پیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بینک کا نام نہیں بینک کا نام یور سیل فورہ جیسے سی ٹی بینک میں آتا تھا اس میں یور سیل ف نہیں لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں الگ طریقے سے تو ہر بینک آلگ ہوتا ہے لیکن موشٹلی بینک کا لاتا ہے یور سیل فور آٹی جی ایس ان فیور آف جیسے اگر آپ کی چاہو مجھے دس پچاس کروڑ دینے کی تو آپ لکھ سکتے ہیں یور سیل فور آٹی جی ایس ان فیور آف راہ پرکاش گھوٹم ڈوپیز ٹوینٹی کروڑ ہے نا کرمتی جیے گا اتنا پیسہ لوں گا تو ہمارے پیسے بھی وہ آج کال ایڈی کی سینا دوڑنے لگے گی بینک کام کے ویڈیو بنانے والا گریب آدمیو چلا جاؤں گا تو چیک جو ہے سو آپ کو یور سیل فور جو بھی بینک میں جیسے ہوتا ہے جو بھی جس بینک میں آپ کا ایک آنٹ ہے ان سے بات کر لیے گا کلیے اب میں کچھ وارس ایپ پر ہیں یہ الگ ٹائپ کے کوسٹن تھے یہ میں نے لے دیا اب وارس ایپ پر جو سوال آئے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھار اپریل کو آیا تھا ہیلو سر میں نے چلان ویج کر بینک سے آرٹی جیس کر آیا تھا بٹ منی ریفنڈ ہو گیا ٹو ٹائمز کر آیا ریٹرن آ گیا تو میں نے کہا سمجھا نہیں چلان کس چیز کا ڈیوٹی پیمنٹ کا چلیے ٹھیک ہے بھائی سامنے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میں نے چلان بھیج کر بینک سے آرٹی جیس کر آیا بٹ منی ریفنڈ ہو گیا تو دیکھیں یہاں پہ جو میں نے پورا چیٹنگ آپ کو نہیں لے پایا سکرین پہ نہیں آ رہا تھا میں نے جو ان کو سلاح دیا آپ رو بھی اپنی بیچار ضرور دیجئے کہ نئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوگے میں نے جو اس پہ سلاح ان کو دیا کہ جب ریفنڈ آ رہا ہے یعنی کیوں وہاں پہ ریفلیکٹ نہیں کہ آپ کا آرڈی یعنی جمع ہی نہیں دن ہولڈ کر لیجئے اگلہ دن کریے گا تو ہو جائے گا اب یہ کیسز نہیں آ رہے نیکسٹ ایک سوال میرا سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پر آپ کی ہیلپ چاہیے اور رات کو پارہ بجے یہ سر نے جب کول مجھے کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ مجھے ڈیوٹی پیمنٹ کرنی ہے لیکن نیٹ بینکنگ سے کیا تھا میرا ایک دوست تو اس کا پیمنٹ اٹک گیا اچھا اٹک گیا مجھے جو کرنا ہے میں وہ آٹی جیس کروں گا اچھی بات ہے لیکن چیک پر کس کا نام دینا ہوگا یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا یوٹیوب پہ وہی بھائی صاحب ہیں وہی آر بی آئی کے نام سے ان کو بنا تھا اور رات کو بارہ بجے میں ان کو گائیڈ کیا تھا اور میں ان کو بہت تھنگ کہوں گا آپ چانتے ہیں اپریسیٹ کروں گا اس لڑکے کو ان کے پھادر کا بجنس ہے اور آت کو بارہ بجے یہ لڑکہ سٹوڈینٹ ہے اور ان کا سی اچھ کانٹیٹ کوئی نہیں کر پہ تو یہ لگے ہوئے تھے اور پھر میرا ویڈیو اس کے بعد میں نے ان کو بتایا تھا اگلے کو کہ لیٹ پیمنٹ بغیرہ ہو رہا تھا اور ان کا بھی وہی ستیتی تھا کہ پیسہ جا کہ رہا ہے تو ان کا کیس جو تھا کہ آپ اپنے سی اچے سے کنسلٹ کریے یا آپ اپنے کنسلٹینٹ کو ہائر کر لیجیے کیونکہ چیٹ کرنا اور سولہ پی تالیس کے آس پاس میں اپنے آفیس میں تھا تو مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پر ہینڈل کرنا اس کیس میں بھی ان کا یہ تھا کہ میں کہا تھا کہ آپ اپنا سی اچے کے لاغن آئیڈ پاسورٹ سے کریے اور وہاں سے ہو جائے گا ایسا کیوں ہوا آپ سمجھ گا ان کے case میں کیا ہوا تھا ان کے case میں ہوا یہ کہ ان کا جو pen number ہوگا وہ pen ان کا ic gate number سے attach نہیں تھا ic gate پہ iec code کے ساتھ attach نہیں تھا تو جیسے company کا بھی pen number یا دو چار director رہے تو اس لیے ان کو دکھتیں ہو رہی تھی پھر انہوں نے CHS سے کھا تھا پورٹل کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ریجسٹریشن تو CHS کر لیں جی اور آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ کو ریجسٹریشن کرنے میں کوئی دکھت ہوتی ہے تو paid service ہمارے کروا دیا کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں ملتا ہے پریشان ہو رہے جنیون CHS نہیں ملتا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں next question لیتا ہوں next question لینے سے پہلے میں چیز کہوں گا ایک مومبائی سے میرے پاس call آئی مومبائی کے ناوہ سیبہ پورٹ پہ دو shipment پسی ہوئی تھی اور دونوں جگہ سے مجھے call آئی ایک نے کہا کہ میرا CHS مجھے ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے غلط کر دیا میں کہ پرابو آپ ایسے لوگوں سے بچھئے یہ CHS اگر کوئی ہے تو آپ کے لئے دکھتے ہے کیونکہ CHS کو of knowledge وہ کیا کر رہے تھے کسٹمر کو ایمپورٹر کوئی رات کو بڑھا ایک بجے ڈانٹ رہے تھے میرے پاس پول آئی تھی میں نے ایک اپنا CHS سنیل ہمارے ساتھ ہیں ہمارا کام دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا ہے پنکچول لڑکا ہے تو ان کو ان کا نمبر کو دیکھ رہے ہو ایسا کام مت کر اگلا کوشٹن آیا ہیلو سر ہیو ویڈیو آئی سی گیٹ پیگمین اوکی تینک یو پلیج کنفرم دو وی ریکوی ڈی ایسی و ایسی سی نیٹیو وی ایسی تیم ایسی ایبری ٹائم ویل میکن پیگمین نی یا ون ٹائم پاس ون ٹائم ڈی وی ایسی بھرم ایسی ڈی ایسی جب آئی سی گیٹ کار ریج سی سی آئی ایسی جو یو ڈی پاس ورڈ ہے اس کو صرف یو کر نا ہے اس یو ڈی پاس ورڈ سے پورا آئی سی گیٹ کو چلا لیجیے گا کو جرور نہیں ہے اگر کوئی ڈی کوٹ بگیر ہے آپ کو کسی پورٹ پر ریج سٹیشن کروانا ہے تو جب جب کریے گا تب تب آئی سی گیٹ پہ آپ کو ڈی ایسی کی جرور ہو گی ٹھیک ہے نی سی چون ہے بھائی صاحب گوڑ ایو چلیے کریں آج میں نے آپ کی بیٹیو دیکھی کسٹم ڈیوٹی کی پیمینٹ کی مجھ سے گلتی سی اپنی چلان پر کلک ہو گیا پیمینٹ کرتے ٹائم بٹ مجھ کو نیٹ بینکنگ سے پیمینٹ کرنی تھی اب وہ چلان میں کنورٹ ہو گیا ہے اور وہ چلان آج نائٹ تک دیکھیں اس کا آنسر میں نہیں دے پاؤں گا اور اگر آپ کو آنسر مل گیا اور ایج ایج جو آپ سوال ہے تو مجھے کمینٹ میں جلور بتائیے گا کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں اور اب نیا چیز ہے تو میرے ایسا ہوا ہے لیکن میں کہوں گا کی جب ہوا ویریفائی آپ کریں گے تو شاید آپ کا وہ پھر سے آٹر اسٹینڈنگ میں دیکھ جائے گا اور آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ہو چکا ہے تو مجھے کمینٹ باکس میں یا مجھے پھر سے واتس اپ بتائیے گا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تینک اگر میں سر میرا نام انیل پٹیل ہے پٹیل صاحب نوستے ریالی اپریسیٹ آپ لوگوں کے بجر سے احمد آباد ہندوستان کے مطلب کونے کونے سے لوگ مجھے جان رہے میں بیہار کے بہت بڑے سے گاؤں میں چھوٹے سے پریوار میں جنم ہوا تھا اور آج آپ لوگوں کے بجے سے آپ لوگوں کا پیار ہے اور اسی پیار کو نیبھانے کے لیے میں آپ لوگوں کا کوئی ریج لیتا ہوں نے تو موٹلی یوٹیوبر اپنا وات سیپ نمبر بغیرہ نہیں دیتے ہیں اور 90% cases جو چھوٹے cases ہوتے میں پری میں بتاتا ہوں کوئی ڈسکسن لمبی ہوتی ہے اس لئے میں فیس بھی لیتا ہوں سر میرا نام انیل پال ہے تو میں آگے چلتا ہوں سر میں نے سب نیٹ بینکنگ سے پیمنٹ ٹرانسفر کیا تھا پٹ بینک کے سٹیٹس میں پینڈنگ آ رہی کیا کروں سر پلیز گائی میں ان سے میری بات ہوئی تھی پٹیل وہی کیس آگیا جو میں ابھی بتایا آپ کو که الیکٹرونک لیجر میں چلا جاتا ہے پیسہ الیکٹرونک کیس لیجر میں آپ پیس چلا جاتا ہے اور آپ پینڈنگ دیکھتا ہے اس کیس میں آپ کو دیکھنا ہے الیکٹرونک کیس لیجر وہاں جا کر کے آپ پیمنٹ کو آگے بڑھائی میں بتایا تھا کی سیکنڈ سیٹر ڈے اور فورت سیٹر ڈے کو آپ کا یہ پیمنٹ نہیں ہوگا کسی بھی سنڈے کو نہیں ہوگا اور نیشنل ہولی ڈیج یعنی کی موٹا موٹی میں یہاں پہ کہوں گا چس چس دن بینک بند ہے تو وہ نہیں ہوگا یہ دن مجھے سننے میں ایک فالور نے مجھے رات کو 12 بجے ایک بجے میں HDFC بینک سے آن لائن کیا ہوں تو مجھے لگا کہ HDFC بینک آ گیا اس پہ ساید وہ کہیں میس کر رہے تھے سمجھ نہیں پائے ہوگے ہو سکتا ہے رات میں پریسر میں ایس بینک کا پورٹل اور HDFC کا پورٹل دونوں اس کلر کا آجاتا ہے گرین گرین سا پولو گرون سا تو اس سے دیکھ لیا ہوئے اندازہ نہیں رہا ہوگا بات نہیں آیا یہ جارہ بینک بھی پورٹل پہ شو کر رہے ہیں اب ایک ریکویسٹ آئی سی گیٹ میں ہر ایک پبلک سے کیا میں وہ ریکویسٹ آپ سے میں بھی کرنا چاہوں گا کہ لوگ پیسنس کھو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹریسٹ لگ رہا ہے کسٹم میں اور زیادہ ٹائم ہونے کے بعد کنٹینر پہ اب گورنمنٹ ایسا نہیں کر رہی ہے سارے گورنمنٹ باڈی ہیں تو سمجھ چیزوں کو نہیں سمجھ رہی نہیں ہے نون CBIC بھی اپنے آپ کو ایک 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 اوپن کر لی ہیں سوشل میڈیا پر کہتے میں CBIC ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں اور وہ آپ سے ڈیٹا مانگیں گے آپ کا IC لیں گے آپ پین لیں گے اور اسی کیس میں آپ پین ہی یاد رکھے گا جو تھگ ہوتا ہے وہ پین کو ہی آپ کے درد کو ہی اس کے لیے دعا بن جاتا ہے آپ کی درد اس کے لیے دعا ہے تو کبھی مت کر گا جو اس میں آ کر کے کھلا ایک دال دی ایسا نہیں کرنا ہے کوئی بھی چیز ہائٹ کر ئے اس بندے کی authentication دیکھ کی کسا بندہ کب سے ہے جوڑا ہوا کس ٹائپ کا بندہ ہے اور اس کے بعد اس سے بات کریے پیسہ خرچ کر دیجئے فری میں مت کر کر اس لئے پیسہ دیجئے گا تو آپ کو لگے گا کہ پیسہ لے رہا ہے آپ transfer کر کر گا اس کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں cash مت دیجئے گا یہ سب دھیان رکھئے گا تو کوئی بھی ایسا چیز مت کر اگر آپ کو کوئی بھی کمیونکیشن ہوتا ہے تو ہیلپ لائن نمبر یہ ٹول فری نمبر ہے یہ چالیس سے پیتالیس منٹ کا ویٹنگ ہے یہ دھیان رکھئے گا تو یہ ریکویسٹ کیا گیا گوورمنٹ کے طرف سے پورٹل کے طرف سے دیپارٹمنٹ کے طرف سے تو اس کو بھی دھیان لکھے گا اب مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سیکھ گئے ہوں کہ کس طرح سے آپ کا پیسہ کہا جا رہا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور میرے پاس قریب نا کوش تو پانچ چھے سو کوش سے آئے اور سب کا کوش ٹھیک ہی ہے میں نے تو ایک رات ایک بھائی صاحب کو کہا ہو کہ یہ ویڈیو تین سارے تین بجے جا کر دو گھنٹے کے لیے سو پہ پوری رات وات سیپ اور وات سیپ نہیں اٹھ رہا ہے تو کال کر رہے پتا نہیں چلتا رہے نیٹ آف کر دیجئے تو رنگ نہیں پتا چلتا کال چل رہی ہے میں بڑا حال ہو گیا لیکن میں سٹیسفائیڈ ہوں سٹیسفائیڈ